تو گائز کچھ دیسوں کی گلتیوں کی وجہ سے آج ہمارے ورلڈ میں ایک ایسا وائرس فیل چکا ہے جو کی ہمارے پیارے جانوروں کو ہمارے سبھی دیسواسیوں کو اور ساتھی ساتھ ہمارے سبھی پیڑ پودوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے تو آج میں ہنڈرڈ ڈے سروائف کرنے والا ہوں اسی وائرس بھرے ورلڈ میں وہ بھی ہرڈ گور میں جہاں پر مجھے ایک بار وائرس لگ گیا تو میرا بچ پانا ناممکن ہے تو کیا میں آج اس وائرس سے بھرے ہوئے نرک جیسے ورلڈ میں ہنڈرڈ ڈے سروائف کر پاؤں گا جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس میں جلد جلدی کام نہیں کروں گا تو یہ بہتی جلد وائرس مجھے بھی اپنی چپیٹ میں لے لے گا تو بینہ کسی ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے میں نے سب سے پہلے یہاں سے تھوڑی سی لکڑیاں جمع کریں اپنی لے کچھ بیسک ٹولز بنائے اور تھوڑا بہت کھانا جمع کیا لیکن میں اس میں ٹائم ویسٹ کرنا بالکل نہیں چاہتا تھا تو اس کے بعد میں سیدھا نکل گیا مائننگ کے لیے جہاں پر میں نے کافی سارا سٹون مائن کیا جسے میں نے اپنی لے سٹون کے ٹولز بنائے اور تھوڑی بہت مائننگ اور کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ کول بھی مل چکا تھا اور اس کے بعد ایرن بھی مجھے یہاں پہ مل گیا تھا جس کو مائن کرنے کے بعد میں سیدھا باہر نکل آیا اور اس کے بعد میں نے جلدی جلدی ہاں سے کافی سارا کھانا جمع کیا کیونکہ مجھے پتا تھا اگر ہمارے جانوروں کو ایک بار وائرس لگ گیا تب ہمیں یہ کھانے کے بدلے وائرس دے دیں گے تو میں نے جلدی جلدی ہاں سے کافی سارا کھانا جمع کیا اور سیدھا آگے بڑھ گیا اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ہی مجھے یہاں پہ ایک ویلیج دک گیا تھا اور تھوڑا سا کھانا پکایا اور یہ وائرس رات میں بہتی تیج فیلتا ہے تو مجھے اپنے لئے رات کا انتجام کرنا تھا جس کے لئے مجھے ایک بیٹ بنانا تھا پر اپنے پاس وول کی بہتی زیادہ کمی تھی تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا وول جمع کیا جس سے میں نے اپنے لئے ایک بیٹ بنایا اور ہمارا آئرن بھی اب سمیلٹ ہو چکا تھا جس سے میں نے اپنے لئے کچھ آئرن کے ٹولز بنائے اور دیکھتے دیکھتے یہاں پہ رات ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں سیدھا سونے چلا گیا تو میں تو اس رات آرام سے سو گیا تھا لیکن ہمارے انکل جی اس سے رات سو نہیں پائے جس کی وجہ سے اس وائرس نے انہیں اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا اور اب وہ انکل جی ترندے بن چکے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں میں ان سے مجھے لینے چلا گیا جو کی مجھے تھوڑا بھاری پڑا اوہ بھائی بھاگ 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 یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا میں تو صرف مجھے لینے آیا تھا بھائی یہ تو صحیح میں پیچھے پڑ گیا ابے ڈر کیوں رامی ہمارے انکل جی تیر ہمیں مارتے نہیں ہیں تو یہ بھی کہاں جتنا مار پائیں گے مار کے دیکھتے ہیں ابے بھائی نہیں اوہ بھائی سیریسلی بھائی دو ہارٹ بچے تھے میرے پاس بھائی میں مر جاؤں گا بھاگنا پڑے گا مجھے کیسے بھی کر کے اوہ بھائی صاحب بچ گیا پاس کوئی آپسن ہی نہیں تھا اور انکل جی کو دیکھ کے تو یہی لگ رہا تھا کہ آج مجھے یہ کھائی جائیں گے پر بھاگتے بھاگتے فائنلی میں نے اپنے انکل جی سے پیچھا چھوڑا لیا تھا اور ہم میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ میں نے کچھ غلط پنگے لے لیا اور ہم مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ یہ ویلیج اب میرے لئے سیف نہیں ہے تو ایک آخری رات بیتا کر صوبہ میں سیدھا نکل گیا ویلیج سے کاؤسو دور اور اس جلدباجی کے چکر میں میں اپنا سارا سامن بھائی بھولا اور ابھی بس میں اس گاؤں سے تھوڑا سا آگے گیا تھا کہ یہ کیا ہے یہ تو بھائی پیچھے پڑ گیا بھائی ماننا پڑے گا اس کو بھائی بھائی کتنا خطرناک لگ رہا دکھنے میں بھائی ہماری کاؤ بھائی ہاں ڈیم میں جیادہ نہیں دے بھائی بھائی یہ وائرس دے سکتی ہے مجھے اس کو ماننا پڑے گا کیسے بھائی ہلکے میں کسی کو نہیں لینا ہے بھائی نہیں نہیں بھائی میں تو صحیح میں ہلکے میں لے رہا تھا اسے بھائی اس نے تو بہت جالا ڈیمیز دی ہے بھگنا پڑے گا بھائی میرے پاس اس نے آر مار ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ایک بار اس وائرس نے مجھے پکڑ لیا میرا انت تیہ ہے مجھے کیسے بکر کہ یہاں سے بھگنا پڑے گا بھائی میں نہیں مار رہا اس کو بعد مار لیں گے بھائی اور یہی میری بہتی بڑی گلتی تھی میں نے اس جانور کو ایسی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اب وہ وائرس اور بھی یادہ فیلتا جا رہا تھا اور اب میں یہاں پہ رہنا بالکل نہیں چاہتا تھا کیونکہ ان وائرس کو دیکھ کے مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا تو اس کے بعد میں نے اپنی لئے ایک بوٹ بنائی اور سیدھا نکلیا ایک ایسی جگہ کی تلاس میں جہاں پر اس وائرس کا دور دور تک کوئی نام نسان نہ ہو اور کافی دیر بھٹکنے کے بعد فائنلی مجھے یہاں پہ ایک ویلیج مل چکا تھا جہاں سے میں نے سب سے پہلے تھوڑا سا کھانا چورایا اور یہ اپنی لئے اچھی بات تھی کی یہاں کے جانوروں کو بھی کوئی وائرس نہیں لگا تھا تو اس کے بعد میں نے اچھے سے اس ویلیج کی تلاسی لی پر یہ اپنی لئے اچھی بات تھی کی ابھی تک وائرس اس ویلیج میں نہیں پہنچ پایا تھا اور اس ویلیج میں میں کتنا سیف ہوں اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور یہ مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ یہ ویلیج ہی میرے موت کا قرآن بنے گا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بھائی سب یہ کیا ہے میں تو اس ویلیج کو ایک دم سیف سمجھ رہا تھا اور اس کے بعد پتا نہیں کیوں میں اس سے مجھے لینے چلا گیا یہ کیا ہرا میرے سکرین کو میرا ہاتھ کام کیوں رہے ہیں بھائی گیا میں لگ رہا مجھے بھی وائرس لگ گیا بھائی بھگنا پڑے گا یار میں مجھے نہیں لگ رہا میں بچ پاؤں گا بھاگو بھائی دور بھاگوں گا تب ہی میں بچ پاؤں گا بھائی سب دیکھو اسے کیا ہے یہ بھائی اتنا خطرناک اس سے جارہ تو وہ والے بھلے سیف تھا تو اس کے بعد میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ ان سے میں نہیں لڑ پاؤں گا کیونکہ ان کے پاس جاتے ہی ایک ایسی ویو سے نکلتی ہے جس سے میری سکرین وائبریٹ ہونے لگ جاتی ہے یہ تو کچھ الگی وائرس ہے تو اس کے بعد میرا ٹارگر تھا کہ اپنے لئے ایک آرمر بنائے جائے ورنہ اپنا گیم ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگنے والا تو اس کے بعد میں سیرا نکل گیا مائننگ کے لئے اور ابھی بس میں مائننگ کرنے جائے رہا تھا کہ ہمارے سواگت کے لئے سکیلٹن بھائی آ چکے تھے جنہوں نے ہمارا سواگت بہت برے طریقے سے کیا اور یہاں پہ میں لٹرلی مرتے مرتے بچاؤں صرف دو ہرٹ بچے تھے میرے ورنہ تو سکیلٹن بھائیہ نے اپنا کھیل ختم کر دیا تھا تو سکیلٹن بھائیہ کو مارنے کے بعد میں نے اپنی مائننگ کو کنٹینیو کیا یہاں سے مجھے کافی سارا کول اور آئرن مل چکا تھا اور اس کے بعد میں نے فننس بنا کے اپنے آئرن کو اسمیلٹ کیا اور ابھی بس میں اپنے آئرن کو اسمیلٹ کری رہا تھا ایک درندے نے مجھ پہ حملہ کر دیا بھائی صاحب یہ تو بھائی صحیح میں بہت خطرناک لگ رہا ہے اچھا وہ میں نے سیلٹ بنالی تھی ورنہ تو بھائی اپنا کیم کب کا ختم ہو چکا ہوتا او بھائی یہ تو بھائی کتنا ڈیمیز دیا اس نے بھائی صاحب اس کا ڈیمیز تو بہت زیادہ خطرناک تھا تو اب تو میں سمجھ چکا تھا کہ یہ بارے سب بہت زیادہ فیل چکا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے میں نے اپنے لئے آئرن کا آرمر بنایا اور اپنے آپ کو فلی آئرن میں کور کر لیا اور اب میں ان درندوں سے لڑنے کے لئے تھوڑا سا مجبوت ہو چکا تھا اور بھاراتے آتے ہیں یہاں پہ رات ہو چکی تھی اور ان درندوں نے میر پہ پھر سے حملہ کر دیا اور پتہ نہیں یہ کون سا جانور تھا جس کو وائرس لگنے کے بعد یہ مکڑی ایسا بن گیا لگ تو یہ سپیٹر جیسا رات پر پتہ نہیں یہ کیا تھا پر یہ اپنی لرچی بات تھی کی کہ یہ ہمیں جاندہ ڈیمیج نہیں کر پا رہا تھا اور اس سپیٹر کو ماننے کے بعد بھائی سب یہ درندوں کی تو یہاں پہ کمی نہیں تھی اور دیکھنے میں مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ سٹیف جیسا لگ رہا ہے سٹیف کو بھی وائرس ہو گیا کیا اور اب میں ان سے لڑنا بلکل نہیں چاہتا تھا اگر لڑتا تو ساید بچی نہ پاتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان سے دور بھاگنا پڑا اور اپنی رات اسی ریگستان میں کھلے آسمان میں پیتانی پڑی اور صبح اٹھنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اپنی لے تھوڑا سا کھانا جمع کیا جائے اور تھوڑا سا چھانبین کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہمارے انکل جی ابھی بھی سیف ہیں ابھی ان کو کوئی وائرس نہیں لگایا تو یہ اپنی لے بہتی اچھی بات تھی تو اس کے بعد میں نے اپنی لے تھوڑا سا کھانا جمع کیا لیکن کھانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ اپنی لے ایک فارم بنا لیا جائے تو اس کے بعد میں نے اپنے انکل جی کے فارم پہ تھوڑی سی فسل ہو گا اور کام کرتے کرتے یہاں پہ رات ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں نے تھوڑی بہت مار پٹائی کری اور میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک انکل جی کو وائرس لگ چکا ہے اب وہ بھی درندے بن چکے ہیں تو ان وائرس سے بھرے ہوئے انکل جی کا کوئی علاج نہیں تھا تو اب مجھے ان انکل جی کو مار نہیں پڑے گا پر انکل جی ہمارے پیچھے پڑ گئے تو اس کے بعد میں نے جیسے تیسے اپنی جان بچائی اور بھاک کے انکل جی کے گھر میں چلایا اور اس کے بعد میں نے اپنی لے ایک بو بنائی جس سے میں اس وائرس کو بہتی آسانی سے مار پاؤں گا اور یہ اپنے لئے بہتی اچھی بات تھی کہ دو ایرو میں انکل جی پھٹ گئے بھائی صاحب ہمارے انکل جی میں اتنا وائرس بھرا پڑا تھا کہ خون ہوگی تو پاریس ہوگی صحیح میار یہ وائرس بہت خطرناک ہے اور یہ میں بلکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ وائرس مجھ میں بھی لگ جائے تو اس کے بعد میں سیدھا سونے چلا گیا اور اب میں اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ اس ویلیج میں میں اتنا سیف بلکل نہیں ہوں ہمارے انکل جی بھی وائرس بنتے جا رہے ہیں تو ان کے گھر میں تو میں رہ نہیں سکتا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی لیے ایک سیف والا گھر بنایا جائے جس میں کوئی بھی وائرس اندر نہ پائے تو اس کے بعد میں نے چیسٹ بنا گیا اپنا سارا سامن چیسٹ میں بھرا اور سیدھا نکل گیا کافی سارا سامن جمع کرنے کے لیے جہاں سے میں نے کافی ساری لکھنیاں جمع کری کافی سارا سینڈ جمع کیا اور ابھی بس میں اپنا گھر بنانے کے لیے تھوڑی سی جگہ پلین کری رہا تھا میں نے دیکھا کہ ہمارے پگ بھی اس وائرس کا سکار ہو چکے ہیں اور اب ان کو ماننا تو بہت زیادہ جروری تھا تو ان کو میں نے ایک ایک سوٹ میں مار تو دیا لیکن ان کے پھٹنے کے بعد ایک ایسی چیز نکلی بھائی سب یہ وائرس ہے پکا بھائی یہ وائرس ہے صحیح میں اس سے مجھے دور رہنا پڑے گا اور یہ کیا پھیل رہا ہے بھائی یہ کیڑے سے نکل رہے ہیں بھائی بھائی یہ پکا مجھے لگا رہا وائرس پھیل آ دیں گے مجھے کیسے بگر کے باقی جو بچی ہوئے پگ ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا وانا یہ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے لو بھائی ایک ایک اور ہو گیا انفیکٹ بھائی یہ تو کچھ جادی پھیلتے جا رہے ہیں ان کو ماننا پڑے گا بھائی جو لے لی اپنے پہلے پگ کو مارتا ہوں اور پگ کو وائرس سے بچانے کے لیے مینی پگس کو مارتی ہے اور یہ چھوٹے موٹے کیڑے بھائی یہ تو کیا بن گیا یہ بھائی یہ کیا ہے بھائی یہ تو کچھ اور ہی بن گیا بھائی یہ تو وائرس فیلتا ہی جا رہا ہے مجھے اس کو ماننا پڑے گا پر یہ وائرس مجھے کیوں نہیں مار رہا بھائی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مجھے مارے گا یہ تو مسی در کے بھاگ رہا ہے مارو بھائی اس کو ماننا جروری ہے بھائی ونہیں اوروں کو بھی انفیکٹ کر دے گا مارو بھائی اس کو مر گیا یہ کیسا وائرس ہے بھائی بھائی پکا یہ دوسروں کو فیلانی والا وائرس تھا اب اپنے لئے یہ دنیا سیف نہیں رہی تو ایک پیاری سی نیند لینے کے بعد میں اگلی صبح چالوں کہ اپنے لئے گھر بنانا اور فائنلی کافی دیر محنت کرنے کے بعد ہمارا یہ پیارا سگر بن کے ریڈی ہو چکا تھا اور اس میں میں نے ایک بہتی بڑی گلتی کر دی کہ میں نے اپنا گھر اوپن بنا دیا جس کا فائدہ اٹھا کے یہ وائرس سے بھرا ہوا سٹیو ہمارے گھر میں آ گیا بھائی یہ جب آتا تو میرے اس کے لئے یہ وائبریٹس ہی کیسے ہونے لگ جاتی ہے بھائی بھائی یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سریری وائبریٹ کرنے لگ جاتا ہے بھائی یہ صحیح میں وائرس بہت خطرناک ہے مجھے اس کو ماننا پڑے گا بھائی سٹیو اپنے لئے اب خطرہ بن چکا ہے اور اس وائرس سے بھرے ہوئے سٹیو کو ماننے کے بعد میں نے اپنا تھوڑا بہت کھانا پکایا اب مجھے اتنا تو پتا چل چکا تھا کہ یہ وائرس اب نیکسٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے مجھے ڈائمنڈ کے ٹولز بنانے ہی پڑیں گے تو اس کے بعد میں نکل گیا ڈائمنڈ کی مائننگ کے لئے یہاں پر کافی دیر بھٹکنے کے بعد فائنلی مجھے یہاں پہ ڈائمنڈ مل چکے تھے جہاں سے مجھے صرف چاری ڈائمنڈ ملے اور اس کے بعد تھوڑی بہت اور چھان بھی ان کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ تین ڈائمنڈ اور ملے تو میرے پاس یہاں پہ ٹوٹل سات ڈائمنڈ ہو چکے تھے جن سے میں اپنے لئے کم سے کم ڈائمنڈ کے ٹولز تو بنائی سکتا تھا اور ابھی بس میں اس کیو سے بھاہر جائی رہا تھا کہ پتا نہیں کیوں اسکیلٹن بھائی ہے یہ میں چھپکے دیکھ رہے تھے تو میں نے ان کو چھپتے چھپتے ہی مار دیا بھائی سا وہ مار ہی نہیں پائے پتا نہیں کیا ہی چاہتا تھا وہ اور اس کے بعد میں صرف اپنے گھر چلایا اور یہ وائرس اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بیچارے ہمارے سارے سوگر وائرس بن گئے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک اور انکل وائرس بن چکے تھے اور دھیرے دھیرے کر کے سب ہی جانور وائرس بن پہ جا رہے تھے پر اس وائرس کو روکنے کے لئے مجھے ان سب کا انت کرنا پڑے گا تو اس کے بعد میں نے اپنے انکل جی کو مار دیا کیا ہی کرتا وائرس کو نپٹانا بھی بہت جروری تھا اور اس وائرس کو ختم کرنے کے بعد میں تو سوچ رہا تھا کہ میں سیف ہو گیا ہوں لیکن نہیں بھائی سا ہمارے ایک اور انکل جی وائرس بن گئے بھاگو بھائی یار ان سے نہیں لڑ پائیں گے وہ تو فینس میں تھا اس لئے میں بچ گیا بھائی ان سے بچنا مسکلہ بھاگنا پڑے گا بھائی سا بھی کیا ہو رہا یار اور ہمارے سارے انکل جی وائرس بنتے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ وائرس کب ختم ہوگا اور اس کے بعد فائنلی میں نے انکل جی کو بھی ختم کر دیا لیکن اوہ بھائی یہ بھائی یہ کیا نکلا ہے ان کے بھائی یہ کیا ہے دل ہمارے انکل جی کا دل بھارا گیا اوہ بھائی یہ تو ان کی بھائی ایسا لگ رہا گردن ہے بھائی سا پتہ نہیں آر کیا ہی ہو رہا ہے اور اس کے بعد وائرس سے بھرا ہوا ایک ایسا توفان آیا جس میں میرے آنکھوں کے سامنے ہمارے انکل جی وائرس بنتے جا رہے تھے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اور اب میں یہ تنا سمجھ گیا تھا کہ یہ بارس پانی کی نہیں وائرس کی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سونے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپسن نہیں تھا تو اس کے بعد میں سیدھا سونے چلا گیا اور صبح اٹھ کر میں نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہے اس بارس نے اس کی تو کھوپڑی کھول دی نہیں کھوپڑی نہیں پیٹ کھول دی بھائی یار کتنا عجیب سا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ بھائی صاحب یہ وائرس تو کچھ الگی ہے بھائی کیسے خاتمہ کیا جائے گا اس وائرس کا بھائی صاحب اب تو اپنے انکل جی بھی دھیرے دھیرے کر کے سب ہی وائرس بنتے جا رہے ہیں اب پتہ نہیں میں کیسے اس میں سروائف کر پاؤں گا اور تھوڑی سی مار پٹائی کرنے کے بعد اور اب میں سمجھ گیا تھا کہ وائرس مجھے بھی بہتی جلد لگنے والا ہے تو مجھے کیسے بھی کر کے اپنے لیک ڈائمنڈ کا آرمر بنانا ہی پڑے گا تو اس کے بعد میں سیدھا نکل گیا ڈائمنڈ مائننگ کے لیے اور یہی مائننگ میرے انت کا کارن اور جب میں مائننگ کر کے گھر لوٹا تو یہاں پہ کچھ الگی طوفان آیا ہوا تھا بارس ہونی رہی تھی لیکن پادل اتنے تیج گرج رہے تھے اور جہاں بھی میرے نجرے جاری تھی ہر ایک چیز وائرس بن چکی تھی اور جس کو ماننے کے بعد بھی وہ ایک بار میں ختم نہیں ہو رہا تھا اس کے باڈی پارٹ بھی اب وائرس بنتے جارے تھے اور گھر سے اتنا دور رہنے کے بعد ہمارے گھروں پہ کچھ الگی چیز کے پرانے آ چکے تھے ہمارا گھر اب بہتی زیادہ خطرے میں آ چکا تھا بھائی سب یہ کیا کر دیا میرے گھر کا ہے کیا چیز یار یہ خطرنا کے دکھنے میں لگ رہا ہے بھائی یہ کہاں سے آیا بھائی یہ آسمان سے گر رہے ہیں کیا بھائی یہ کیا چھوڑا ہے بھاگنا پڑے گا بھائی مجھے بھائی 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 یہ کیا چھوڑ رہا ہے اس نے بھائی کیا ہے میں جانے آپ مجھے نہیں لگ میں بچ پاؤں گا جبین کے اندر اپنے پڑے گا نیچے چلو بھائی بچ گیا کیا ہے بھائی بچپان اپنا بہتی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اب یہ وائرس بہتی زیادہ فیل چکا ہے بھائی کیسے بچ پاؤں گا مجھے اس کا کوئی ایڈیا نہیں ہے اب تو مجھے کچھ دن اب اسی جب ان کے اندر بتانے پڑیں گے اور کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد فائنلی میں اس کیف سے باہر آیا لیکن یہ وائرس اب اور بھی زیادہ فیل چکا تھا اور یہ مجھ پہ حملہ کرتے جا رہے تھے او بھائی یہ کیا ہے بھائی یہ تو بھٹ رہا ہے بھائی یہ کیا بھائی نہیں بچ گیا بھائی یہ تو بھائی خون خون ہو گیا بھائی پورے میں کتنا عجیب سا لگ رہا دیکھنے میں اب بھائی یہ کیا ہے ایسا لگ رہا کسی کی گردان ہے اب بھائی اور ابھی بس میں نے اپنے گھر میں صرف ایک ہی رات بتائی تھی لیکن اب ہمارا گھر اب کسی اور نے ہڑپ لیا بھائی صاحب مجھے دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ ان کا مقابلہ میں نہیں کر آم گا تو پیچارہ ہمارا گھر ہمیں صرف ایک ہی دن سلا پایا لیکن نہیں میں اپنا گھر ایسے چھوڑنے والا تھانی مجھے اب کیسے بھی کر کے اپنا گھر واپس چیئے تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کا خاتمہ کرا جائے اپنے پاس بہت تو ہے اور ابھی بس میں نے ان کو بہت سے ماننا چالو کیا ہی تھا کی اس نے کچھ الگی طرح کے پرانی چھوڑ دیے میرے اوپر بھائی صاحب یہ اتنے خطرناک تھے مجھے دوارہ وہاں سے بھاگنا پڑا اور اب میں ان سے لڑنا بلکل نہیں چاہتا تھا مجھے صرف تھوڑے دن اور بتانے تھے میرے ہنٹر ڈیس کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر بے سکتا مجھے مار لو اس کے بعد دوبارہ سے میں اسی گھر میں واپس آ گیا اب اپنا یہی گھر بن گیا تو آج کی رات مجھے یہیں بتانی پڑی اور صبح اٹھنے کے بعد میں دوبارہ سے نکل گیا اس درندے کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ابھی میں اس کو مار ہی جانگلی پیڑ جیسے ہیں اور کیڑے مکوڑے چھوڑتا ہمارے اوپر مارنے کے لیے بھائی صاحب کیسے ان سے بچا جائے گا یار اور اس نے کیڑے مکوڑے پھر سے چھوڑ دیئے جن سے بچنے کے لیے میں دوبارہ بھاگ دیئے لڑنا ہی نہیں ہے لڑیں گے تو بچی نہیں پائیں گے بھائی کافی دیرے بیٹ کرنے کے بعد اور تھوڑی سی ہمبر چھوڑنے کے بعد میں توبارہ سے ان سے لڑنے گیا لیکن اس نے اب اپنے کیڑے مکوڑا کو اور اپگریڈ کر لیا بھائی صاحب اس بار تو یہ ٹی این ٹی پھینک رہے ہیں بھائی وائرس کا ٹی این ٹی پھینک رہے ہیں یہ بھائی اتنا کٹا کرتی ہے بھاگو بھائی نی بچ پانا بھائی اپنا گیم ختم ہونے والا بھاگنا پڑے گا بھائی اور اب یہ وائرس ہاتھ دھوکے ہمارے پیچھے پڑ چکا تھا یہاں پر میں سوچ رہا تھا کہ اپنا انت تو اب نشجت ہے پر جیسے دیر سے میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا اور مجھے پتہ آپ یہی سوچ رہے ہوئے کہ میں نے ڈائمنڈ کا آرمر کیوں نہیں بنایا کیونکہ میرے پاس گرافٹنگ ڈیول ہی نہیں تھی تو اس کے والد میں نے تھوڑی سی لکڑیں جمع کری اپنی لئے ڈائمنڈ کا آرمر بنایا اور اپنے آپ کو فلی ڈائمنڈ میں کور کر لیا اور اب میرے یہاں پہ 97 ڈیز کمپلیٹ ہو چکے تھے اور مجھے صرف تین دن بتانے تھے تاکہ میرا 100 ڈیز چیلنج کمپلیٹ ہو جائے پر لیکن یہ درندے مجھے لگنی رہا تھا کی اگلے تین دن تر مجھے دکھنے دیں گے تو اپنی جان بچاتے بچاتے میں فائنلی سونے چلا گیا اور صبح اٹھنے کے بعد مجھے کیسے بکر کے یہاں پہ دو دن اور بتانے تھے اور اپنا گھر کے نظارے دیکھ کے تو اتنا میں سمجھ گیا تھا کی اب اپنا گھر ہمیں کبھی نہیں ملنے والا پر ابھی بس میں یہاں سے نکال ہی رہا تھا کی یہ وارث مجھے بھی لگ گیا اور یہ وارث لگتے ہی میری سکرین وائبریٹ ہونے لگ جاتی ہے بھائی صاحب مجھے کچھ دکھی نہیں رہا ہے میں سیریسلی چلی بھی نہیں پا رہا ہوں بھائی بھگنا پڑے گا بھائی کیسے بھائی کیسے بھی کر کے مجھے اپنی جان بچانی ہے بھائی صحیح میں یہ پیچھے پڑ گیا بھائی بھگنے بھی نہیں دے رہا اور جیسے تیسے میں نے اپنی جان بچائی بھائی صاحب ہاف ہارٹ بچا تھا میرا اب ہمارا سروائیف کرنا یہاں پہ بہت ہی مسکل ہو چکا تھا اور اب میں نے سوچا کیوں نہ لاوہ سے کام کیا جائے ایک وہی طریقہ ہے جس سے میں ان کو مار سکتا ہوں تو اس کے بعد میں نے کیل سے لاوہ کلٹ کیا ہمارے گھر پر انہوں نے ایسا کبچہ کر لیا ہے جیسے اگر انہوں بنایا ہو اتنی محنت کر کے میرا گھر بنایا اور صرف ایک ہی دن سو پایا اور اس کے بعد نائنٹی نائنوے دن میں ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہا تھا جس کی وجہ سے میرا اندھونہ دہ تھا میں نے سوچا تھا کی میں لاوہ اس پیڑ پر ڈال دوں گا تاکہ یہ مر جائے گا پر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کی میری آدم میرے سریر سے باہر نکلے تو فائنالی گائز ہنڈر ڈیس کے چائلنج میں ہم ایک دن سے چک گئے میں نائنٹی نائنوے دن مر گیا کاس میں نے وہ لاوہ والا اسٹیپ نہ لیا ہوتا تو ہفلی اپنے اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پرسند آئے تو یا لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لینا لنک رسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی